موسیقی تبدیلی سرکار نے بھی آئی ایم ایف کے سامنے جھولی پھیلا دی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ معاشی حالات کسی سے انڈھر کے چھپے نہیں مشکل چیلنج ہے مستقل بنیادوں پر بہتری لاکر ملک کو پاؤں پر کھڑا کرنا ہے آئی ایم ایف نے کرزے کے لیے بیس شرائط حکومت کے سامنے رکھ دی روپے کی قدر میں کمی اور ڈالر مہنگا کرنے کی شرط سرے پہری ڈالر کی قیمت میں پندرہ پیسہ تک اضافہ ایک سو پچاس روپے تک پہنچ جائے گا آئی ایم ایف کا بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کرنے کا مطالبہ آئی ایم ایف کے مطابق بجلی کی قیمت خریر یونٹ اکیس روپے تک کی جائے پاک پتن میں شہر میں بڑھتی ہوئی وارداتوں کے خلاف تاجیر اور شہریوں کا احتجاج پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے شدیر نارے بازی کی احتجاج کی قیادت نائب صدر نمبردار اتحاد میاں عارف امتاز اور عبد الرحمان وردو نے کی مظاہرین نے پولیس اہلکاروں کے خلاف قطبے اور بینرز اٹھا رکھتے تھے جیسا کہ ہم آج یہ احتجاج کر رہے ہیں یہ نان سٹاپ ڈکیٹیاں جو پاک پتن میں ہو رہی ہیں اس کی اگینسٹ ہے اگر ہم وزیراعالہ پنجاب اور وزیراعالہ پاکستان کے ویژن کے مطابق پولیس نے کام نہ کیا تو ہمارا یہ احتجاج کا سلسلہ ہم اس کو بڑھائیں گے ہرون آباد میں میس پرکویٹر کے جناح حال میں مسلم ایمپلائیز اسوسییشن مسلم کمیونٹی کا اجلاس اجلاس میں یونین کے دیگر عہد داران اور ممبران میں کثیر تعداد میں شرکت کی صدر اسوسییشن چودری عبید الرحمان کے خلاف پیش کی جانے والی عدم اعتماد کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا ممبران کی اکثریت نے چودری عبید الرحمان کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا چودری عبید الرحمان نے جلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یونین کے ممبران کی جانے والی سے اعتماد کا ووٹ ملنے پر تمام ممبران کا شکریہ آدھا کرتا ہوں میں آپ لوگوں کے اعتماد پر پورا کرنے کے ہر ممکن کوشش کروں ایک بیٹ ہو گئے ہیں انہوں نے ایک اور شتانی چال جلی ملازمین کو ایک دوسری کے مقابلے میں کھڑا کرنے کی ناکام کوشش کی مسلم کمیونٹی کی اپنی یونین کرسچن کمیونٹی ہمارے بھائیے کو ہمارے پاس ہوئے اتادے کے لئے بہت اہم ہیں وہ انہوں نے تین ماہ پہلے اپنی یونین بنائی انہوں نے حضرت لیا اسی ہار کمرے میں جناب وائس شیرمن ریاض خیزی صاحب سے ایکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے احباب اور دیگر تمام احباب غرامی قدر آج کا یہ ہمارا اجتماع اور میں سمجھوں گا کہ الحمدللہ بہت ہی پروکار اجتماع اور اس کو تھانا شہر فرید کے ایسے چمشتاک احمد کی سربراہی میں اشتہاری قاتل کی رفتار ریاض احمد و فریاضی دہرے قتل کے مقدمے میں پولیس کو مطلوب تھا مزفرگڑ میں تھانا سیول لائن کے علاقے پپل والا میں ڈکیٹی کی واردات مضاہمت پر خاتون قطر تھانا سیول لائن پولیس نے لاش پوست مارٹم کے لئے ہسپتار میں انتقل نہ کی شہریوں کا پولیس کے خلاف احتجاج پولیس اپنی نائحلی کو چھپانے کے لئے معاملہ دپانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے ڈی پی اپ بہاوانگر امارہ تر صاحبہ نے تھانا ڈنگا بھنگا میں کھولی کے چہری لگائی لوگوں کے مسائل سونے اور موقع پر انہیں خوری حل کرنے کے حکمات جاری کی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کیلئے وزیٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.todaynewshd.tv آپ ہمیں فیس بوک یوٹیوب اور ٹوٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں موسیقی